موسیقی موسیقی بہت دیر سے بیٹھ کر میں آپ کو شکل بھی رہا تھا اور آپ کی تعریف بھی کر رہا تھا موسیقی میں جانتا ہوں کہ اس وقت میں یہ کیا کر رہا ہے اس کا علم مجھے ہے میں چار مصروں سے اتنی بات شروع کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں چار مصرے اور زیادہ امید میں رکھتا ہوں کہ ڈائس پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ صرف شیر پڑھنے کے لیے گئی آئے ہیں ان کی بھی توجہ چاہیے ہیں حاضر کرتا ہوں دوستو کہ ست ست بیان کرتے ہیں ہم آپ کی قسم ست ست بیان کرتے ہیں ہم آپ کی قسم ناکانیوں نے ہم کو بنایا ہے محترم سنیے گا دعویٰ اور دلیل پیش کر رہا ہوں کہ ست ست بیان کرتے ہیں ہم آپ کی قسم ناکانیوں نے ہم کو بنایا ہے محترم اور ہم نے بھی عاشقی کے ہزاروں جتن کیے موبا نہیں ملا ہے تو سادھو بنے ہیں موبا نہیں ملا ہے تو سادھو بنے ہیں ہم اب یہ چار میسے پڑھتا ہوں حاضر کرتا ہوں کہ وفاداری مدھانے میں آدھا کاری نہیں کرتا وفاداری مدھانے میں آدھا کاری نہیں کرتا اور وہ وحمت ہے جو غداروں سے غداری نہیں کرتا یہ نہیں کرتا کہ وفاداری مدھانے میں آدھا کاری نہیں کرتا اور وہ وحمت ہے جو غداروں سے غداری نہیں کرتا اور وفاداری کا یہ عالم کے سب پتہ سمجھتے ہیں یہی سب سوچ کر میں بھی وفاداری نہیں کرتا یہی سب سوچ کر میں بھی وفاداری نہیں کرتا یہ چار میسے بھی پڑھتا ہوں سوئیے گا کہ وفا کو میں جفا لکھوں جفا کو میں وفا لکھوں وفا کو میں جفا لکھوں جفا کو میں وفا لکھوں اور سوڈت کی دھوبتی گرلوں کو شامن کی گھٹا لکھوں اب میری مجبوریوں کو تو جو چمچہ نام دیتا ہے بتا اس دور میں میں یہ نہیں لکھوں تو کیا لکھوں بتا اس دور میں میں یہ نہیں لکھوں تو کیا لکھوں اب یہ چار میسے نوجوان دوستوں کی نظر کرتا ہوں کہ جب اپنے دھن کرن پہ اپنی نظر گئی ہے جب اپنے دھن کرن پہ اپنی نظر گئی ہے تب جھوٹ بولنے سے زبان خود مکر گئی ہے جب اپنے دھن کرن پہ اپنی نظر گئی ہے تب جھوٹ بولنے سے زبان خود مکر گئی ہے اب پوجانے میں راجعان لگا تھا یہ جھوٹ ہے مرموڑ کے دیکھتا تھا کہ چپل کی دھر گئے مرموڑ کے دیکھتا تھا کہ چپل کی دھر گئے اب یہاں تھی پھوٹی سندھ میں پڑھتا سنیے گا دوستو میں پڑھنا پیارے پیارے میں پڑھنا سنیے گا میں پڑھنا کہ شہر میں نقمت میں رہتے تھے کوئی فیمس حکیم شہر میں نقمت پہ رہتے تھے نقمت پہ رہتے تھے کوئی فیمس حکیم نام تھا مشہور ان کا ہر قرف مرجا نسیم ٹھیک ان کے سامنے ایک داروں کی دنکان تھی میں کشوں کی جان تھی دلواروں کی پریچان تھی اور یہ اکتن کھانسی سے میں کچھ اس قدر لاچار تھا چل پڑا حکمت کی خاطر میں بہت بیمان تھا راستے میں ایک شرابی روک کر کہنے لگا آپ کی بیماری کی مزکی ہی ہے اصلی کا بات اب بات میری مانئے نسخہ حکیمی چھوڑیے آپ بھی انگور کی بیٹی سے رشتہ لیں گے آئیے دلکان سے دو چار بوتر لیجئے آپ کی خانسی چلی جائے گی مزکی پی جئے ہر دوا سے آپ بہتر ہو گئی مزکی کمال اس لیے میں نے شرابی سے کیا فوراں سوال ساری حکمت سے ہوئی انگور کی بیٹی بھلی کیا دوری پینے سے خانسی چلی جائے میری بات سنکر اس شرابی نے رضب دعوا کیا آپ کی خانسی ہے کیا ناچیز کو دیکھے ذرا گھر گیا دولت گئی بیوی گئی روتبہ گیا سب گئے تو آپ کی خانسی نہیں ہو جائے گا سب گئے تو آپ کی خانسی نہیں ہو جائے گا آخری نظر پڑھتا ہوں دوشہ رہا ہے میں جان داؤں کنجھے کتنا پڑھنا ہے کب پڑھنا ہے آزم گھر ہے میں آزم گھر کی بہت تعریف کرتا ہوں یہ نظر محادر کرتا ہوں سنیے رہے ایک لفظ ایک لفظ آیا ہے اہلیہ میں اپنے ہنڈی دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہلیہ کا مانے بی بی ہوتا ہے اب یہ نظر محادر کرتا ہوں کہ ایک صاحب اہلیہ کے ساتھ جب ہوتل گئے توجہ سے سوئے گا کہ ایک صاحب اہلیہ کے ساتھ جب ہوتل گئے پیار اور جذبات کی رنگینیوں میں ڈھل گئے ایک ٹیبل پر گئے بہنے کو آجر کر دیا کھانا لائے تک تلک ایک واکیاں ناجل ہوا آگئی ایک شوک لڑکی گل بدن تھی پھول جھڑی جیسے کوئی حسن کی ملکہ ہواوں پر چڑھیں ایک نظر دیکھا تو ٹھٹکی ہو گئی پر گھر تھڑی خیلو کر کر مسکرائی پھر وہاں سے چل کریں کون ہے لڑکی بتاؤ بی بی نے جب یہ کہا کیا بتائیں سوچ کر ساہب کا سر چکرا گیا اب پھر تو بی بی نے کیے شوہر پہ جب تیور کرے بہت خلاہٹ میں میں بی بی سے یہ کہنے لگے اُلٹے سیدھے پوچھتی رہتی ہو اکثر یا کھدا جان کر تم کیا کروگی بے سبب بے فائدہ اے اپنے کو تو دونوں جانب سے بچانا ہے مجھے پہلے تو تم کون ہو اس کو بتانا ہے کیا بات ہے